سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف تارگامی نے سپریم کورٹ کے خصوصی بینچ کی جانب سے دفعہ تین سو ستر معاملے کی سماعت کے حوالے سے کہا کہ وہ پر امید ہے اور جو نائنصافی عوام کے ساتھ ہوئی ہے انہیں انصاف فراہم ہوگا تارگامی نے بے گھر کمبوں کی باز آباد کاری پروگرام کا خیر مقدم کیا تاہم انہوں نے کہا کہ یہ حق صرف جم کشمیر کے عوام کا ہے انہوں نے یقصہ سویل کورٹ کے حوالے سے کہا کہ بی جی پی کے پاس اب کوئی ایجنڈا نہیں ہے اور اب مذہبی معاملات میں بھی رکھنا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے ابھی یہ حیصلہ لیا ایک آرڈر نکالا جس میں گیرہ جولئی کو کانسٹوشنل بینچ کی سماعت کرے گی ان اپلیکیشنز کی اور ہمیں امید ہے کہ اس میں ایک طریقہ کاروزہ ہوگا اور آنے والے وقت میں ہم امید کر لیں گے کہ جو نائنصافیہ ہوئی ہے جو مکشمیر کے حقوق کے ساتھ جو کلوار بھی ہوا ہے اس کے بارے میں ایک انصاف پر مبینی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ آف انڈیا کی جہاں تک غریب طبقہ ہے گاؤں میں رہنے والا شہروں میں رہنے والا انہیں زمین ملنی چاہیے ان کا حق ہے یہ زمین ان کی ہے لیکن انہوں نے جو اپی بے دخلی کا سلسلہ ایک مہم شروع کی تھی بلڈوزر کا استعمال کر کے ساری جماعتوں نے ایک ساتھ مل کر کہا کہ بلڈوزر کے ذریعے منمانی کرنے نہیں دیں گے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پانچ مرلہ دیں گے کن کو دیں گے اور ہماری نظر میں یہ اختیار ہونا چاہیے لوکل پانچائیتوں کو کہ وہ آئیڈنٹیفائی کر لیں کس کے پاس زمین نہیں ہے اس کو ملنا چاہیے وہ ایک ٹرائیبل کمیونٹی کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے والا ہو سوشل کاسٹ ہو چوپان ہو نائی ہو کمار ہو جو بھی لوگ ہیں وہاں ان کو ملنی چاہیے جو بے زمین لوگ ہیں جن کے پاس مکان بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اسی وجہ سے لیکن اگر اس کی آڑ میں کل یہاں ہماری زمین کو ہم سے چھنا جائے گا اگر ایسا ہو وہ ہمیں منظور میں ہے کیا سیول کورٹ پرائیم منسٹر آف ہنڈیا سے میں پوچھنا چاہتا ہوں وضاحت کر لے وہ اپنے ایجنڈے جس کو آپ کامن بنانا چاہتے ہیں ہمارے رسم رواج الگ ہیں آپ یہاں جائیے آپ راجوری کے یہ جو ہمارے گوجر بکر وال انکاس رسم رواج الگ ہے یہاں آپ شنور جو اور ٹرائبز ہیں ملک میں ان کے رسم رواج الگ ہیں ہندوز میں الگ الگ کمیونٹیز کے کیسٹس کے اپنے اپنے رسم رواج ہیں مجھے یہ بتائے دفن کفن کے اپنے رسم رواج ہیں ہمارے بھی اپنے رسم رواج ہیں تو آپ اب کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تو اس کی وضاحت کر لیجی وضاحت کرنی نہیں گول مول باتیں کرنی ہیں تاکہ مسلمان بھی بڑک اٹھے اور ہندو بھی وہ جشن منائے کہ ہمیں حاصل ہوا بہت میں ملے گا کیا وہی مہنگائی وہی بیروزگاری وہی بدالی وہی پریشانی لوگوں کو لڑوانے کے سوا بی جے پی کے آنگن میں کچھ رکھا نہیں آم آدمی پارٹی کی سربراہی سے محروم جمع کشمیر یونٹ کو ایک بڑے دھکے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آم آدمی پارٹی کے بہت سے اہم لیڈران اگلے ہفتے پارٹی کو خیر بات کہہ سکتے ہیں ان میں سے کچھ کے کانگریس میں شامل ہونے کا امکان ہے آم آدمی پارٹی چھوڑنے والے ریڈروم میں یش پال کندل ترنجیت سنگھ خواتین ونگ کی لیڈر نمرتہ شرمہ اور دیگر شامل ہے پابلہ زکر بات یہ ہے کہ آم آدمی پارٹی کی جمع کشمیر یونٹ سربراہی کے بغیر چل رہی ہے جب اس کے صدر حرش دیو سنگھ پارٹی چھوڑ کر جمع کشمیر نیشنل پین تھرز پارٹی میں واپس شامل ہو گئے تھے سکولوں میں طلبہ کی غیر حاضری کو روکنے کے لیے ایک نئی ایپ تیار کی جاری ہے ڈائریکٹر سکول ایڈکیشن کشمیر تصدق حسین میر کا کہنا ہے کہ طلبہ کیلئے سکولوں میں کم از کم پچھتر فیصد حاضری لازمی ہوگی ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی کوچنگ سینٹر گورنمنٹ سکول کے طلبہ کی کامیابی کا کریڈٹ نہیں لے سکتے سرین اگر میں محکم سکول ایڈکیشن کی طرف سے آج ایک سو سولہ طلبہ کو اعزا سے نوازا گیا یہ طلبہ نیٹ میں کامیاب ہوئے ہیں اور بورٹ کے امتحانات میں ٹاپرز بھی شامل ہے طلبہ نے اپنے اساتذہ کی تعریف کی اور سرکاری سکولوں میں تدریس سہولیات پر اتمنان کا اظہار کیا پرنسپل سیکریٹری سکول اور ہائر ایڈکیشن آلوک کمار نے طلبہ اور اساتذہ کی کوششوں کی تعریف کی اگر یہ کوچنگ کے لیے جاتا ہے تو تین یا چار مہنی جاتے ہیں ایسا پروڈکٹ بننے کے لیے تین یا چار مہنی نہیں لگتے ہیں ایٹیز کانٹینوز ڈیولپنٹ ایفورڈ پرام فرسٹو ٹویلتھ تو یہ تو ہمارے پاس ہی تھے پرس سے ٹویلتھ تک اب کوئی وہ رنگ اس میں لگانا چاہتا ہے تو وہ تھوڑی چلے گا تین مہنی میں رنگ نہیں لگتا ہے اگر ان میں چلنج ہے وہ مارکٹ سے کسی تین مینے کے بچے کو لے لے اور بنا کے دے ہمیں ڈاکٹر تو وہی ویل سلیو ہم اور ایک ایپ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اٹینڈنس اپ دے سٹوڈنٹس ویلی سیونٹی فائو پرسنٹ سے اوپر جس کے اٹینڈنس نہیں ہوگی وی 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 ویل ٹھنک اپ اس کو کسی ہم ڈیل کریں گے لیکن ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہمارے کلاس ورک سفر نہ ہو اور باقی سارا چلتا رہے گا انہیں سے میں نے پڑھا ہے سب کچھ انہوں نے ہی کروایا ہے اور باقی باقی تو میں نے سیلف سڑی ہی کی ہے اور کبھی آن لائن بھی لیکچرز لیا ہے میں نے اور باقی کچھ خاص نہیں یہ انسان پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے سٹوڈنٹ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کا ہارڈ ورک اس کا جو ڈیڈیکیشن ہوتا ہے اور اس میں پیشنس ہونی چاہیے وہ کوئی بھی اگزام کال فکر سکتا ہے ڈیسی بانڈی پورا ڈاکٹر ویس احمد کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے جھیلے ولر میں جو کام انجام دیے گئے ہیں ان کی بدولت اب یہ جھیل سیاہوں کی توجہ کا مرگز بن رہی ہے ڈاکٹر ویس کے مطابق ولر کے اردگرد آباد علاقوں میں سیاحتی سرگرمیوں کے طور پر فروغ دیا جا رہا ہے اب انتظامیہ ولر کانزربیشن اینڈ منجمنٹ ایتھارٹی میکمہ سیاحت اور سپورٹس کاؤنسل کو جھیلے ولر میں وارٹر سپورٹس شروع کروانے کو کہہ رہی ہے تاکہ جھیل میں سیاحتی سرگرمیوں کو مزید بھڑایا جا سکے دیکھیں آپ جو ولر لیگ کے آس پاس کا علاقہ ہے اور ولر لیگ پر سے خود ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ کافی زیادہ ایمپروڈمنٹ ہوا ہے پچھلے ایک دو سالوں میں اور جو ایک اٹریکشن ہے ٹورس اٹریکشن ہی بنتا جا رہا ہے وہ ولے اس کا ڈیسلٹنگ کی وجہ سے ہو یا آس پاس جو ہم نے ہوم سٹیز اور بک ویلیج جو ابھی دیسنٹلی وہاں پر ڈیولپ کیا اس کی وجہ سے ہو ایک ٹورس اٹریکشن یہ بنا ہے اس سال یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہمارا اس کے اردگرد ایک جو وارک وے بن رہا ہے وہ پوری طرح سے اس میں کام جلدی تیزی سے ہو تاکہ ایک اپروچ بیٹر مل سکے گولر لیگ کو پلس بھکمہ اور ٹورزن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جیسی کہ امید کی جا رہی ہے ہم نے ان کے ساتھ بات بھی کیا ہے ٹک اپ بھی کیا ہے آنے والے دنوں میں کچھ ایک وارٹر ایکٹیوٹیز بھی وہاں پہ شروع کرائی جا سکتی ہیں ہماری بات سپورٹ کانسل سے بھی ہوئی ہے اس بارے میں اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سارے ڈپارٹمنٹس مل کے وادی کشمیر میں ترنگا یاترہ پہلی اگست سے شروع ہوگی جو پندرہ اگست تک چلتی رہے گی جس میں دو سو سے زیادہ موٹر سائیکل سوار شامل ہوں گے سلیوٹ ترنگا کے صدر راجے جھا نے سٹرینگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ جانکاری دی انہوں نے کہا کہ یہ یاترہ قومی اگجہتی اور امن کے لیے اہم ہے انہوں نے کہا کہ یہ یاترہ کشمیر سمیت پورے ملک میں نکالی جائے گی سلیوٹ ترنگا کے مادیم سے پورے دیس میں ترنگا یاترہ نکال رہی ہے تیرہ سے پندرہ لیکن ہمارے عددت چیہ ہمارے پرواری نے یہ تئی کیا ہے کہ گاٹی میں پورے ہر جلے میں سرینگر سے لے کے جمہو تک سب بھی جلے میں ہم لوگ ترنگا یاترہ نکالیں گے یہ ایک سے پندرہ اگست تک کی جو ترنگا یاترہ آجادی کے پچھرک پچھتر ورس کے امرتکال کے سمیں اور دارہ تین سو ستر اٹنے کے بعد جمہو کسمیر میں اس طرح کی کوئی بھی ترنگا یاترہ اب تک نہیں ہوئی ہے قریباً دھائی سے تین ہزار ایسے سلیوٹ ترنگا کے سینک پورے جمہو کسمیر میں آن بان اور سان ترنگے کی ہم کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں اس طرح کا پریاض کرتے ہوئے جو ہے ایک سے پندرہ اگست کے بیچ میں سلیوٹ ترنگا اور ہمارے جمہو کسمیر کے پردیش حدیقس مجھے فرسین کلال جی اور راشتہ عدیقس راجی جہاں جی کی نتر تو ہمیں کرنے جا رہے ہیں